پھر نبوت میں جو سب سے عالی عمل ہے وہ دعوت ہے کہ وہ بیٹھتے نہیں لوگوں کے پیچھے پھرتے دعوت علیہ السلام نے ایک دفعہ عبادت خانہ بنایا کہ یہاں میں اندر بیٹھ کے اللہ کی عبادت کروں گا کسی سے ملاقات نہیں کروں بس اکیلہ اللہ سے ملاقات کروں گا جب وہ مکمل ہو گیا اور اس کے اندر بیٹھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دیواریں اتنی اونچیں تھیں کہ اس کے اوپر کوئی چڑھ نہیں سکتا تھا دروازہ اندر سے بند تھا تو اچانک اِذ تصور المحرام دو آدمی محرام میں کھڑے نظر آئے فَفَضْعَ مِنْهُمْ تو عدعوت علیہ السلام ڈر گئے یہ کہاں سے آگئے دروازہ اندر سے بند دیوار پہ چڑھ کوئی نہیں سکتا تو یہ آئے کہاں سے تو وہ کہنے کہ لا تخف اللہ کے نبی ڈرونی خصمانی بغا بعدنا ہم دونوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا ہے آپ ہمارا فیصلہ فرما دیں بھئی کیا جھگڑا ہوا ہے یہ میرا بھائی ہے اس کے پاس ہے ننانوے بھیڑیں میرے پاس ہے ایک یہ مجھ سے کہتا ہے اپنی ایک مجھے دے دے تو آپ بتائیں کہ ہم میں ظالم کون ہے مظلوم کون ہے دہود علیہ السلام حیران پریشان سوچ رہے یہ تو قضیہ بچہ بھی نمٹا سکتا ہے کہ بھائی یہ ننانوے بھالا ظلم کر رہا ہے ایک والے کو کہہ رہا ہے ایک مجھے دو میں سو پوری کروں تو یہ میرے پاس کہاں سے آگا ہے اوہو فَضَنَّ دَعْوُدَ اَنَّمَا فَتَنَّهَ پھر اس وقت دعود علیہ السلام کو پتا چلا ہے اوہو یہ بھیڑوں کا قصہ نہیں ہے یہ اللہ کی تنبیہ ہے کہ دعود تو کمرے بند کر کے عبادت کے لئے نہیں آیا تو میرا پیغام پہنچانے آیا ہے یہ تو نے مقصد سے ہٹ کے قدم اٹھایا ہے تیرا عبادت کا جی ہے تو رات میرے پاس آ جائے کر ساری رات بندگی کر کوئی منع نہیں لیکن دن دن میں دن میں تو دروازے بند کر کے کنڈے لگا کے اندر بیٹھ جائے وگر میں نے کسی سے نہیں ملنا بس میں نے اللہ اللہ کرنا ہے تو یہ تیرا منصب نبوت اس بات کا تقاضی نہیں کرتا تو اس وقت پھر آگے توبہ کی اس غفار کی اور سجدے میں سر رکھا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے یہی بات اللہ اپنے حبیب سے کہتا ہے میرے نبی میرے محبوب تیرا دن میں کام ہے بہت زیادہ تو تُو رات مجھے دیا کر رات کو اٹھا کر تیری میری بات ہونا بھی ضروری ہے دعوت میں اتنا نہ لگ کہ تیری میری بات ہی نہ ہو تولیغ میں اتنا نہ لگ کہ تیری میری بات ہی ختم ہو جائے تو تُو رات کا وقت مجھے دیا کر اس میں تُو اور میں آپس میں بات کریں گے رات کی گفتگو ویسے بھی بہت پرسکون ماحول میں ہوتی ہے اور کوئی اس وقت بلانے والا نہیں ہوتا اور کوئی اس وقت خلل ڈالنے والا نہیں ہوتا تو تُو رات کو میرے پاس آیا کر مجھ سے بات کیا کر اس لیے کہ دن میں تجھے لمبا تیرنا ہے عجب بات ہے یہ نہیں کہا دن میں تیرا کام بڑا ہے تیری مشکت زیادہ ہے تیری دعوت کی مشغولی زیادہ ہے دن میں تجھے لمبا تیرنا ہے دعوت کے کام کو تبلیغ کے کام کو تیرنے سے تشبیح دی تیرنے سے مکہ میں تو پانی کا قطرہ نہیں پانی کا قطرہ نہیں زمزم کے سوا کوئی کونہ نہیں ہے تو وہ کون سا پانی ہے جس میں اللہ کا نبی تیر رہا ہے دعوت کی محنت کو اللہ نے تیرنے سے تشبیح دے کر ایک خوبصورت مطلب ہماری طرف منتقل کیا ہے کہ چلنے والا اپنی مرضی سے چل بھی سکتا ہے کھڑا بھی ہو سکتا ہے گاڑی میں سفر کرنے والا مرضی سے گاڑی کو روک بھی سکتا ہے اور چلا بھی سکتا ہے اور اس سے باہر نکل کے کھڑا بھی ہو سکتا ہے لیکن جو آدمی پانی میں اتر جاتا ہے اس کی مرضی ختم ہو جاتی ہے اس کے ذمہ ہر حال میں تیرنا ہے جب تک دوسرا کنارہ نہ آ جائے وہ تیرنا چھوڑ نہیں سکتا کہ چھوڑو میں تھوڑی دیر آرام کر لوں اب اسے تیرنا ہے اگر وہ رکنا چاہے گا پانی کا بہاؤ اسے کہاں سے کہاں لے جائے گا اگر وہ توفانی موجوں سے لڑنا ہے ان تھپیڑوں میں سے اس نے اپنا راستہ بنانا ہے اور دوسرے کنارے تک جب تک اس کا ہاتھ نہیں لگتا اب یہ آرام نہیں کر سکتا اسے ہر حال میں مستقل ہاتھ پاؤں مارنے ہیں اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ صَبْحًا طَوِيلًا 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 میرے نبی یہ نہیں جیسے ہم لوگ تقریر کی اور بیٹھ گئے جمعہ کے خطیب کی طرح تقریر کی اور بیٹھ گئے مدرسے کے مدرس کی طرح سبق پڑھایا اور بیٹھ گئے نہیں ہے نہیں فِي النَّهَارِ صَبْحًا طَوِيلًا تیرے لئے کوئی راحت نہیں ہے جب یہ آیت آئی ہے یا ایوہ المدفر قم فاندر وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَالثِّيَابَكَ فَطَاحِرْ وَالرُّجْزَ فَحْجِرُ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ وَلِ رَبِّكَ فَصْبِرْ تو اس پر اللہ کے نبی نے فرمایا خدیجہ میرا بستر لپیٹھ دے میرے آرام کے دن ختم ہو گئے اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحَنْ طَوِيلًا میرے آرام کے دن ختم ہو گئے دوسرا کنارہ کب تک دوسرا کنارہ کب آئے گا دوسرا کنارہ ہے کیا وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَعْتِيَكَ الْيَقِينَ اس وقت تک تو لگا رہے جب تک موت کا پیغام تیرے پاس نہیں آجاتا تو اللہ نے اپنے نبی سے بھی فرمایا کہ دن تُو دے دعوت اور پھر لوگوں کے پیشے اور رات کو پھر مجھ سے بات کر کہ اللہ سے بات کیے بغیر یہ کام ہو نہیں سکتا کہ دل تو خالص اللہ کے قبضے میں ہے اسے کون پھیر سکتا ہے اللہ کے بغیر اسے کون بدل سکتا ہے اللہ کے بغیر نبیوں سے بڑھ کر کوئی دعوت نہیں دے سکتا ان سے بڑھ کر کوئی ہمدرد خیرخانی ہوتا ان سے بڑھ کر کوئی اندر میں کڑھن اور غم اور گھٹن لینے والا نہیں ہوتا لیکن اسے